موسیقی موسیقی اسما کو بھی بلائیا ہے کیا اسما کا کیا کامیہ مجھے نہیں پتا آجو اندر آجو وہ کیا رہے ہیں ہم حساب لگا رہے ہیں ابھی تم تو اندر آو اسلام علیکم کیسے ہو بیٹا بے بلکل ٹھیک ہوں بھائی ایسا دوبارہ نہ ہو اللہ کرے آپ نے گواہی دی اس کا بہت شکریہ تو بھائی صبح صبح یہاں جمع ہونے کا کیا مقصد ہے ہاں اگر یہی رہتے ہوتے تو بلانا نہیں پڑتا تمہیں بھائی اب پھر سے شروع ہو گئے نا بیٹا خاموش رہو ایک بار سن تو لو کیا کہہ رہا ہے سنو آ کر بیٹھو یہاں پہ جلدی سے آ جاؤ جلدی یہاں بیٹھو اور بہن تم وہاں بیٹھو جلدی بیٹھو اسما اب مجھے بتاؤ کہ نفیس نے اپنے بیٹے کی ولایت کو کیوں کھو دیا آرزی بھائی آرزی ولایت کو کھویا ہے اس نے جو بھی ہے تاہر جواب دو اسما تاہر کے ساتھ غیر اخلاقی زندگی گزارنے کی وجہ سے خود ہی بہنوی جی اور ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی ہے اچھا ٹھیک ہے پر یہ سارے الزمان جھوٹے ہیں ہاں پر یہ تو سب جھوٹ ہے نا ہمیں پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے لیکن عدالت میں ایسا کہنے سے فرق نہیں پڑے گا نفیس ایک منٹ ہم کوئی غلط کام نہیں کرے جسے فرق نہیں پڑے گا بات سنو تاہر تم کس بارے میں بات کر رہے ہو اس دن تم نے دعوت چاچا کے پاس جا کے تماشا کیا سب باتیں کر رہے ہیں اور تم نفیس کے ساتھ ہی ہوتے ہو زیادہ تر نفیس برا نہیں ماننا بیٹا دیکھو تم جب تک اس کے ساتھ رہو گے جب تک عثمان بابا کے گھر رہو گے یہ لڑکی اپنے بیٹے کو کھو دے گی بھائی اب اس بارے میں بات نہ کریں تو زیادہ اچھ ہوگا کیونکہ میں سوچ کے پاگل ہو جاتا ہوں کتنی دفعہ تمہیں سمجھاؤں یار تم لوگوں کی جان محفوظ ہو تو مجھے نفیس اور اس کے بیٹے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ بات بیٹا جب میں نے ییت کو دیا تھا تو تمہاری جان خطرے میں تھی صحیح ہے تمہاری وجہ سے ییت کو نفیس سے لے لیں گے وہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نفیس سے دور رہوں میں اور اسمان صاحب کے گھر نہ جاؤں ایسا ہی ہے نا یہی کہہ رہے ہیں ہم پھر تو آپ لوگ بلکل فضول باتیں کر رہے ہیں تاہر بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہاں سے صحیح کہہ رہے ہیں یہ میں تو یہ سوچ کے پاگل ہو جاؤں گا کہ وہ ماسوم سا بچہ اس بیغیرت کے پاس ایک ہفتے کرے گا کیا اور نفیس اگر تمہیں اکیلا چھوڑتا ہوں تو یہ سوچ کے پاگل ہو جاتا ہوں بس بہت ہوا تاہر کیا مسئلہ ہے غیر اخلاقی زندگی کے الزام کو جج نے سنجیدہ لیا ہے کیا ویدات کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں ییت کے لئے نفیس کو چھوڑ دوں یا نفیس کے لئے ییت کو چھوڑ دوں یہی چاہتی ہو تم میں نہیں مانتا اسے اخلاق کو کیونکہ میں ویدات اور اس کی خسلت کو اچھی طرح جانتا ہوں اس سے بہتر تو میری جان مانگ لیں تاہر تم بھول جاؤ گے میں تم سے دور نہیں رہ سکتا سکون سے کیا بیٹھی ہو جاؤ پھر اس کے پیچھے کیوں نہیں جاتی آسیا نفیس بہن سنو میں نے تم سے کہا تھا کہ یا تو یہی رہو یا چلی جاؤ لیکن یہ سب ایسے نہیں چلے گا دیکھو اگر تاہر تمہیں نہیں چھوڑ رہا تو تم اسے چھوڑ دو میں ذرا آتی ہوں موسیقی 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 بھائی آپ ٹھیک ہیں بھائی آپ اتنے غصے میں کیوں دیکھ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے موسیقی 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 موسیقی